اکمان الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد مومنین اکرام جس طرح ہم فقی مسائل بتاتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ عامال ایسے بھی بتاتے ہیں جس سے مومنین کے مسائل حل ہو سکیں طبعہ محمد سے روحانی مسائل کچھ ایسے ذکر کرتے ہیں لیکن مومنین سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ کمیٹس کیا کریں مزید ویٹس ایپ پر یا نمبر پر دیگر چیزیں پوچھنے کے لیے کہ ہمیں اس چیز کا عمل بتا دیں یا ہمارا ذائچہ نکال دیں یا ہمارا ستارہ نکال دیں یہ سب چیزیں ذائچہ اور ستارہ درست ہے ہی نہیں نہ ستارہ نکالنا درست ہے نہ ذائچہ نکالنا درست ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ میرا استخارہ کر دیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کیا ہونے والے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غیب کا علم ہے یہ ہم بتا سکتے ہیں جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں درست نہیں ہوتا استخارہ کا معنی یہ ہے کہ استخارہ نکالیں کہ یہ کام میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے اس سے زیادہ معلوم ہو ہی نہیں سکتا قرآن سے تسبیح والا استخارہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل میرے لیے درست ہے یا نہیں آگے میں نے یہ عمل کرنا ہے آیا یہ کروں یا نہ کروں اس میں میرے لیے کیا خوبی ہے یا کیا خامی باقی چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوتی باقی انسان کے جو مسائل ہیں اگر ہم اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں تو ہم آپ کو شیئر کر دیں گے مزید وقت نکالنا ہے کیونکہ اب یہ ٹاپک جو لے کے آتے ہیں ایک ایک ٹاپک کافی وقت لگتا ہے بعض مومنین کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ علاج بھی بتائیں تو اس لئے کوشش کی کچھ وقت نکالا کہ آج ہم بواسیر کے علاج کے بارے میں ذکر کریں گے بواسیر ایک مرض ہے اور اس کے اسباب جو ہیں وہ زیادہ تر واشروم میں بیٹھے رہنا واشروم میں زیادہ بیٹھنے سے اور گرم غیزائیں کھانے سے گرم غیزائیں جس میں سرخ میرچ زیادہ خطرناک ہے بڑا گوشت زیادہ خطرناک ہے ان چیزوں سے بواسیر جو ہے وہ بڑھتی ہے میدے میں ہیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے مقاد پہ اور وہ بواسیر کی شکل اختیار کر جاتی ہے بواسیر کی دو قسمیں بادی ہے یا خونی ہے اور ان کی آگے پھر سٹیپس ہیں کہ کس سٹیج پہ ہے بواسیر یہ ایک ویسے تو خطرناک بیماری ہے یعنی کہ کافی لوگ اس سے پریشان ہیں علاج کرواتے ہیں آپریشن کرواتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے لیکن یہ بیماری آج کی نہیں ہے یعنی یہ سابقہ دوار میں بھی تھی اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا ہوا ہے وہ ہم ذکر کریں گے مومنین سے گزارش ہے کہ علاج کو عقیدے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کیا کریں اگر ایک علاج میں ہمارا یقین نہیں ہوگا وہ ہمیں کبھی ٹھیک نہیں کرے گا علاج اس میں سے یہ تمام چیزیں روایات سے ذکر کریں گے انشاءاللہ گندنا گندنا ہے سبز پیاز کی طرح ہے جس کی لڑیاں ہوتی ہیں لیکن گندنا جس کو ترہ بھی کہا جاتا ہے بوگاٹ بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں انگلش میں لیک کہا جاتا ہے اور عربی میں کراس کہا جاتا ہے آپ لکھیں گے گندنا سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا سامنے یہ تازہ پیاز کی طرح ہوتا ہے تازہ کھانا ہے پیاز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی لڑیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں سفید جو نیچے گھٹلی ٹائپ ہوتی ہے پیاز وہ پیاز ہوتا ہے لیکن اس میں گھٹلی نہیں ہوتی فرق یہ یہ اس کو تازے کو کھانا ہے سیلڈ کی طرح سلاد کی طرح یہ بہت مفید ہے بواسیر والوں کے لئے کسی قسم کی بھی بواسیر ہو چاول چاول سے بعض لوگ کہتے ہیں بواسیر بڑھتی ہے ان لوگوں کی بڑھتی ہے جو چاول میں مرچیں یوز کرتے ہیں چاول بھی بغیر مرچوں کے کھانے ہیں آج کل بہت ساری چاولوں کی قسم ہیں جو بغیر مرچوں کے بھی اچھی ڈیشیں تیار ہو جاتی ہیں وہ کھانی چاہیے ہیں انجیر کھائیں لیکن بغیر اس کی گھٹلیوں کے جو چھوٹے چھوٹے اس کی گھٹلیاں دانے ہیں اس کو چھوڑ کے باقی انجیر کھائیں تھنڈے پانی سے مکاد کو دھونا چاہیے یہ بھی روایت کے ہیں الفاظ کے مکاد کو تھنڈے پانی سے دھویا جائے رفع حاجت کے بعد تو اس سے بواسیر کام ہوتی ہے اور اس میں کمی آتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایک اور علاج ہے جو طبیب ہیں یہاں عراق میں ان سے پوچھا گیا ہے کافی ماہر ہیں طبعہ محمد میں اور کافی انہوں نے طبعہ نبی میں سرچ کی ہوئی ہے تو انہوں نے ایک علاج دیا بہت آسان سا علاج ہے مریم بوٹی مریم بوٹی بھی آسانی سے مل جاتی ہے خوشک زمینوں پہ ہوتی ہے یہ کتنا سا پھول کی طرح ہوتی ہے یہ پاکستان میں انڈیا میں عمومی طور پر مل جاتی ہے اور یہ زیادہ مکہ مدینہ میں بھی ہوتی ہے اگتی ہے اور وہاں بھی مل جاتی ہے ہر جگہ تقریباً یہ اویلے بھلے مریم بوٹی کو خوشک کو لیں اس کا پیسٹ بنیں پیس لیں کوٹ لیں پیسٹ بن جائے صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے پیسٹ بنا کے کسی بھی قسم کی اچھی ویزلین جو ملتی ہیں میڈیکل سٹور سے کہیں سے آپ ویزلین لے لیں اچھی کمپنی کی اس میں اس کو مکس کر دیں اچھی طرح مریم بوٹی کے پیسٹ کو اس کو مکس کر کے یہ مقاد میں لگانا ہے یہ پیسٹ یہ انتہائی عذیتناک بیماری ہے بواسیر ان لوگوں کو احساس ہے جن کے ساتھ یہ مشکل چلی آ رہی ہے تو ان کو یہ ایک انشاءاللہ بہت میسر اور بہت ہی اچھا نسخہ ثابت ہوگا یہ مریم بوٹی والا باقی یہ خوراکیں ہیں جن کی احتیاط کرنی ہے یہ کھانی ہے بڑا گوشت سے اجتناب کریں اور باقی چاول کھائیں گندنا یعنی میسر ہو وہ کھائیں انجیر کھائیں تو ان چیزوں سے میدہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے اور بواسیر میں کمی آتی ہے یہ مریم بوٹی والا علاج بہت مجرب ہے اور اس سے کافی لوگوں نے اس طبیب کو بھی دعائیں دیئیں اور آج تقریباً یہ پھیل بھی رائے عرب ممالک میں خصوصاً اس قسم کے نسخے بن رہے ہیں امیرہ کائنات علیہ السلام نے مولا مشکل کوشہ علی ابنی عبی طالب جن کے جوار سے ہم بتاتے ہیں مومنین کو دعا بھی دیتے ہیں انہوں نے ایک دعا بتائیے بواسیر کے مرض کے لئے افاقہ ہو جائے گا ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اہلِ بیت ہمیں عمل دیتے ہیں وہ ہمیں یقیناً ٹھیک کرتے ہیں وہ دعا یہ ہے میں پڑھ دیتا ہوں پھر میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا پڑھی ہوئی سن لیں ڈسکرپشن میں آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی اس کو آپ نے پڑھنی ہے جو بھی بواسیر کا مریض ہے اس نے اس دعا کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے جب تک لیف ہو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا جوادو یا ماجدو یا رحیمو یا قریبو یا مجیبو یا باریو یا راحمو صل اللہ علیہ محمد وآلہی وردد علیہ نعمت کا وقفنی امرہ وجعی یہ دعا میں نے پڑھ دی ہے اور یہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے میں اس لئے تھوڑا سا ہٹ گئے ہوں بعض مومنین کہتے ہیں ہم وائٹ بور سے تھوڑا ہٹ جائے کریں تاکہ ہمارے لئے سکرینشارٹ لینا یا لکھنا آسانی رہے تو مومنین سے ملتمیس ہیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے میرے بچوں کو والدین کو بس ایک ہی چیز ہے مومنین سے جسٹس کا مطالب ہوں کہ دعائیں دیا کریں یاد رکھا کریں ہمیں تاکہ ہمارا یہ کام آپ کی دعاوں سے مزید تقویت ملے اور آپ کے لئے ہم مزید اچھی چیزیں لے کے آسکیں والحمدللہ رب العالمين